دوستو اس پوری کائنات کا حالق اللہ رب العزت اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اشعاد فرماتا ہے کہ دنیا بھی کوئی بھی شئے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ ایک واضح پیغام ہے چیزوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا اتنا اہم نہیں بلکہ ان کی افاظیت سب سے اہم ہے چاہے وہ ایک مکہی کیوں نہ ہو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ صبح صویرے ہمارے جسموں پر بیٹھ کر یہ مکہیہ تنگ کرنے کیوں آ جاتی ہیں کیوں یہ ہماری نیز خراب کرتی ہیں اور کیوں اس کا پسندیدہ مشکلہ صرف گندگی پر بیٹھنا ہے اللہ نے مکہی کو پیدا ہی کیوں کیا اس کے پیچھے رب کائنات کی کیا حکمت ہے دوستو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم آج آپ کے لیے دو ایسے واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ یقیناً اس بات کی قائل ہو جائیں گے کہ واقعی اس دنیا میں کوئی بھی شیئر بے مقصد پیدا نہیں کی گئی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینلنج سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ معلومات ملتی رہیں دوستو ایک شخص اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک ایک مکھی کہی سے اندر داخل ہوئی اس کے پاس پڑے ایک میز پر آ کر اسے تنگ کرنا شروع کر دیا جب بار بار اڑانے پر بھی مکھی میز پر پھر سے آ بیٹھتی تو اس نے کہیں سے ایک ڈنڈا نکالا اور اس مکھی کے پیچھے مارنے بھاگا لیکن ایک ممولی سے جاندار کی آگے کائنات کو تسخیر کرنے والے انسان کی ایک نہ چلی اسی دفتر میں اس کے ایک ساتھی نے جب ڈنڈا پکڑے دیکھا تو اسے روک دیا اور پوچھا میاں آخر مسئلہ کیا ہے تو وہ شخص بولا یہ مکھی مار بار میری میز پر آ جاتی ہے اور مجھے تنگ کرتی ہے تو اس کے ساتھی نے ہنس کر اسے دیکھا اور بولا کہ مکھی کا ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے یہ ہمیں تنگ کرنے نہیں آتی بلکہ ایک پیغام دیتی ہے کہ یہاں گندگی ہے اسے صاف کر دو میں نہیں آؤں گی دوستو اسی طرح پرانے وقتوں کی بات ہے خراسان کا باشا شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہوا تھا چہرے پر تھکن اور نیت کے اثار دکھائی دے رہے تھے پاس ایک غلام مودب انداز میں کھڑا باشا کے کسی بھی حکم کی بجاہ آوری کے لئے تیار بیٹھا تھا باشا کو شدید نیت آئی ہوئی تھی لیکن وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتا تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی جس سے باشا کی آنکھ کھل جاتی نیت کے غلبے کی وجہ سے باشا اس مکھی کو ماننے کی کوشش کرتا تو اس کا اپنا ہی ہاتھ ناک پر لگتا تو وہ ہڑ برا کر اٹھ جاتا جب دو تین بار ایسا ہوا تو باشا نے اپنے پاس کھڑے غلام سے پوچھا تمہیں پتہ ہے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پشیدہ ہے غلام نے جب باشا کا سوال سنا تو ایسا جواب دیا جو سنیرِ حروب سے لکھے جانے کے قابل ہے غلام نے جواب دیا باشا سلامت اللہ نے مکھی کو اس لئے پیدا کیا کہ دنیا کے باشاوں کو احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات ان کا زور ایک مکھی پر بنے ہی چلتا کہتے ہیں باشا کو غلام کا جواب اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے ازاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا دوستو اگر ہم اپنے عرد کی نگاہ ڈالیں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کا غور سے مشاہدہ کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ آئے گی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی اگر کسی چیز کے ہونے کا مقصد انسان کو سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز بے مقصد یا بغیر فائدے کے ہے آج سے صدیوں پہلے بسنے والا انسان بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن آج کا انسان بہت سی چیزوں کے ہونے کا راز پا گیا ہے جن رازوں سے ابھی پڑا نہیں اٹھ سکا ہو سکتا ہے باز میں آنے والے انسان ان کا خوج لگا لیں اور اس کائنات کو تسخیر کر سکیں کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کے حجم رنگت یا بناور سے نہیں بلکہ اس میں چھپی افادیت سے ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اضحاد ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ اور آپ کے اہل و احیال پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت خیار رکھے گا فی آمان اللہ موسیقی